ناظرین آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک سیاہ گوش جنگل میں رہتا تھا سیاہ گوش ایک ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کے کان جو ہوتے ہیں وہ نکیلے اور لمبے ہوتے ہیں وہ بلی سے بڑا ہوتا ہے تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک سیاہ گوش جنگل میں رہتا تھا جو ہر وقت شیر کے ساتھ رہتا تھا شیر کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا تو ایک دن کسی جانور نے اسے پوچھا کہ تم شیر کے ساتھ کیوں ہر وقت رہتے ہو تم شیر کو پسند کرتے ہو اس کے ساتھ رہتے ہو تو اس نے کہا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شیر کا جو بچا کچھا شکار ہے وہ میں کھاتا رہوں تاکہ میرا جو ہے وہ کھانے پینے کا سلسرہ چلتا رہے تو اس جانور نے کہا کہ پھر تم شیر کی پناہ میں رہتے ہو تو پھر تم شیر کے قریب کیوں نہیں جاتے تاکہ وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے اپنے خاص حلقہ احباہ میں شامل کر لے تو سیاہ گوش نے کہا کہ بات کچھ یوں ہے کہ میں شیر کی گرف سے ڈرتا ہوں دانا لوگوں نے کہا ہے کہ بادشاہ کی تعلوم مزاجی سے بچ کے رہو تو اس کہانی کا جو سبق ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بادشاہ بعض دفعہ تو سلام کرنے پر بگڑ جاتے ہیں اور سزائے دینے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات گالیاں بکنے پر انعامات دینا شروع کرنے لگ جاتے ہیں تو سیاہ گوش بھی شیر کی یہ بادشاہ مزاجی سے ڈرنے کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جاتا تھا موسیقی